سیکیورٹی ڈویگر نے سن پولیس کی ایمہ اور فلائی تنظیم جی ڈی سی کے باہمی اشتراک سے تالکہ کنڈو یارو ڈسٹرکٹ نوشیرو فیروز میں سلاح متاثرین کیلئے دو روزہ مفت میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا جہاں ماہر امراض ڈاکٹرز نے مختلف علاقوں سے آئے ہزاروں لوگوں کا طبی معاینہ اور بیماروں میں مفت عدویات تقسیم کی میڈیکل کیمپ ایسیس یو کی جانب سے مکمل لوجسٹک سپورٹ اور سیکیورٹی فرام کی جا رہی ہے جبکہ جی ڈی سی کی طرف سے لاکھوں روپے کی مالیت کی عدویات فرام کی گئی ہیں کیمپ میں کراچی میڈیکل اور ڈینٹل کالج کے ڈاکٹرز رضا کارانہ طور پر اپنی خدمات بھی سرنجام دے رہے ہیں جبکہ علی ابراہیم آئی ہسپیٹل کی جانب سے مفت آکھوں کا آپریشن بھی ایک کیا جا رہا ہے اور علی کلینیکل لیبارٹری میڈیکل ٹیسٹ کی سہولت فرام کر رہی ہے گرینڈ میڈیکل کیمپ کیلئے تالکہ ہسپتال کنڈو یارو ڈسٹرکٹ نوشیرو فروز میں سیکیورٹی ڈیویجن کی ٹیم کی جانے سے انتظامات کیے گئے جبکہ فریڈ میڈیکل کیمپ کیلئے سڑکوں گلیوں اور قریبی دیہات میں لاوڈ سپیکرز کے ذریعے اعلان اور کیمپ کے لیے خصوصی طور پر تیار کیے گئے پامفلٹ بھی تقسیم کیے گئے کیمپ میں شوگر، ملیریر، ٹائفائٹ، ڈینگی، سی بی سی اور دیگر قسام کے مفت میڈیکل ٹیسٹ بھی کیے جا رہے ہیں کیمپ کا آغاز صبح آٹھ بجے سے کیا گیا جو شام چار بے تک جاری رہا اس موقع پر ڈی آئی جی سیکیورٹی اینڈ ایمرجنسی سرویزز جویگین ڈاکٹر مقصود احمد کا کہنا ہے کہ حالیت صلاح پورے ملک میں تھوائی کا سبب بنا ہے جس کا مقابلہ پوری قوم نے اتیاد اور حوصلے کے ساتھ کیا ہے سندھ پولیس ابھی بھی صلاح متاثرین کی بحالی کے لیے اہم کردار ادا کر رہی ہے